حق خطیب کے علاوہ اور بھی ہیں جو اپنے آپ کے اس طرح پیش کر رہے ہیں کئی جن بھی نکا رہے ہیں اس کے آس پاس ہاں جاں 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 باری آئے گی یہ جنہوں نے غلط کہہ دیا اور بس ٹھیک ہوگیا سارا کچھ سے نہیں جو لوٹ مار کی یا غلط کر کے وہ لوٹ مار بھی لوگوں کو پیسے واپس کریں جو غریبوں کے ساتھ انہوں نے بہی مانی کی ہے جو جو کلیم کرے اس کو وہ پیسے واپس کیے جائے جائے جو جائے دادے بنائی ہیں وہ لوٹ مار کر کے وہ جس مقصد کے نام پر بنائیں گے اس مقصد کے لیے وقف کی جائیں پھر میرے پاس کوئی وجہ نہیں بچے گی ان پر تنقید کرنے کی حق خطیب پھر کیوں ٹی وی ای آر آئی پر کیوں نظر آ رہے تھے اگر سچے نہیں تھے تو اقرار بھی اس کے بعد مطلب وہ ایک خاتون نہیں ہیں وہ اور بھی خاتون ہیں جو مطلب اور بھی چیزیں ہیں ہاں جی ہاں ان میں سے بھی کوئی رابطے میں ہیں جی جی بہت سارے لوگ ہیں میں نے کہا ابھی آئیں گے ابھی تو تئیس مارچ تک تو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے اقرار بھی دوزار چوبیس کے اندر حق خطیب فراڈ نہیں تھا اس سے پہلے بھی تھا آپ کہاں تھے پہلے ابھی اچانک سے یاد آ گیا حق خطیب کا ایک چرس بیچنے والے کو ایک افیم بیچنے والے کو ایک ہیرون بیچنے والے کو آپ اگر بیس سال بعد پکڑیں تو کیا یہ اس کا جواز ہوگا کہ میں تو انیس سال سے بیچنا ہوں جی مجھے آپ پکڑ کے آپ نے غلط کیا یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے ایک جو پاکستان کے بڑے illusionist ہے ان کی مدد سے کہ یہ آنکھوں میں چین جاتی کیسے اور نکلتی کیسے یا مو اسے کیلے کیسے برامد ہوتی ہیں یہ چار سال بعد بتا چلا آپ کو چار سال بعد بتا چلا اس سے پہلے آپ کو illusionist نہیں ملے چار سال پہلے یہ کسی سوہیل کر لیا نامی ٹیم میمبر کو آپ نے پہجیا ہونا ہے دیکھے گئے تھے جی حق خطیب صاحب کہا میں کہا جی اللہ کا بھلا ہو آپ کا ہم تو ایک سر پیچھے پڑھے ہوئے ہیں قلیہ صاحب یار کچھ میربانی کریں آپ تو اگر گئے ہوئے ہیں تو حضرات بتائیں نام آپ حضر سمیت ابھی تک وہ ٹھیک لگا ہے وہ خود ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں پچھلے انیس سال سے تو اگر وہ چھے سال سے جا رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان سے سوال کیا تھا شف شف سے یہ ان کو شف 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 آپ نے سوری نہیں کیا میں ہرگز نہیں سوالی پیدا نہیں ہوگا اچھا 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 نہیں نہیں آپ دکھائیئے اگر ضرور کہا ہے میں پوری دنیا پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا چھوڑ دوں گا اس معاملے کو کہا ہوتا تو ابھی تک پیچھے لاتے ہیں میں صحابت چھوڑ دوں گا میں نے معافی مانگی ہوگا کمال ہے اقرار بھی یہ جائداد والے جو اساسی ہیں یہ بڑا کونفیڈنشلز ہوتے ہیں ظاہری سے بات ہے کیا آپ کا کوئی بحکومتی نمائندے سے رابطہ ہے یہ جس کے چھائیں آپ لے آتے ہیں ایک ایک اور بھی الزام ہے کہ اٹھارہ لاکھ کا بجٹ ائر وائے کی جانب سے مختص ہوا تھا خطیب کے حوالے سے جب ایکسپوز کرنے کی بات ہوئی تھی ایسا ایسی کچھ سچائی ہے اقرار بھی یہ آپ کو ان کے کام سے مسئلہ ہے عمل سے تو ذات یاد پہ کیوں آپ آئے آپ نے کہا جی چیرہ دھولیں جال سازی کی گئی ولی اللہ ہونے کی کہ جی چیرے پہ نور ہے میں اللہ کا ولی ہوں میں پھوک مارتا ہوں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں لہذا لنگر کے لیے پیسے دیں لہذا مجھے ختم نبوت کے نام پہ جائدہ دیں دیں اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا مزمان جائن آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائز پاکستان آج میں سب موجود ہیں سید اقرار الحسن معروف انکر سرعام بہت شکریہ اقرار بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جس طرح مطلب آپ کر رہے ہیں میرے خیال سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آخری پورڈکاست نہ ہو اتنے سخت آپ جانے رات کو آپ کے ایک ویڈیو آتی ہے وہی خاتون خاتون کا رابطہ کیسے ہو آپ کے ساتھ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو خاتون کی اپنی عزت نفس کے معاملات ہیں اس والے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ دشمنوں کے جو دشمن ہیں وہ بھی دوست ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو زیرہ بہت ساری انفرمیشن ہمیں آ رہی ہے خاتیب صاحب کے حوالے سے وہ لوگ جو ان کے متاثرین میں سے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ انہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ لوگ جن کے ساتھ انہوں نے گھنڈا گردی اور بدماشی کی ہے تو زیرہ وہ سارے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے پیج کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر دو تین ویڈیوز آ رہی ہیں جو ان کے متاثر ہیں معذور بچیاں بھی ہیں خواتین بھی ہیں بے زبان لوگ بھی ہیں مریض بھی ہیں تو ان میں سے زیرہ یہ اقرار بھی اس کے بعد مطلب وہ ایک خاتون نہیں ہیں وہ اور بھی خاتون ہیں جو مطلب اور بھی چیزیں ہیں ان میں سے بھی کوئی رابطے میں ہیں بہت سارے لوگ ہیں ابھی آئیں گے ابھی تو تئیس مارچ تک تو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے حق خطیب نے اتنا فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ اتنی دھغہ بازی کی ہے کہ ایک وقت میں آپ دیکھیں نا ان کی ویڈیوز ملینز پر ہوتی تھیں مو سے کیلے نکالنے والی چینے برامت کرنے والی ظاہر بچارے بلوچستان والے سندھ والے جو سادہ لوگ ہیں وہ اٹریکٹ ہو جاتے تھے اور جاتے تھے ان کے پاس تو اب یوں بھی بہت لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ یہ فراڈی ہے آپ زین مرسطہ کسی گلی محلو میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آ جائیں کسی چوک کے اندر کھڑے ہو جاتے ہم کوئی بیس پچیس تیس پچاس لوگ ہمارے ادگرد اکھٹے ہوں گے ان میں سے پانچ دس لوگ ایسے ہوں گے ہی ہوں گے جو یاد خود گئے ہیں ان کے پاس یا ان کا کوئی فیملی کا ممبر گیا ہے یا کوئی دوست یا رشتدار گیا ہے اتنا بڑا میگا سکینڈل اور اتنا بڑا فراڈ کیا ہے اس آدمی نے کہ پاکستان کا ہر دوسرا آدمی اس کا متاثر ہے اقرار بھی دوزار چوبیس کے اندر حق خطیب فراڈ نہیں تھا اس سے پہلے بھی تھا تو آپ کہناتے پہلے اب بھی اچانک سے یاد آ گیا حق خطیب کا یہ لوجک میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں ایک چرس بیچنے والے کو ایک افہیم بیچنے والے کو ایک ہیرون بیچنے والے کو آپ اگر بیس سال بعد پکڑیں تو کیا یہ اس کا جواز ہوگا کہ میں تو انیس سال سے بیچنا ہوں جی مجھے آپ پکڑ کے آپ نے غلط کیا یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے جب آپ کے اوپر ہاتھ پڑا جب آپ کے خلاف ایویڈنس مل گیا جب آپ کے خلاف ثبوت آ گیا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب پروردگار نے فیصلہ کر لیا کہ آپ تیرے فراڈ اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور اس نے کسی کو وسیلہ بنایا اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے تو ظاہر ہے اس سے پہلے فراڈ تو یہ کر رہا تھا اور پاکستان کے بہت سارے لوگ تب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک دو نمبر دغا باز رنگ باز آدمی ہیں لیکن ہم یہ چاہتے تھے پیچھے چار تین چار سال سے ہم بھی پھر اس کے پیشے تھے کہ ایسا کوئی کنکریٹ ایویڈنس یا چیز ہو کہ جس سے پھر کوئی شبہ نہ بچے کسی کے ذہن میں کہ کوئی آئیں بائیں شائیں کہ اس کو موقع نہ ملے تو وہ پھر ظاہر ہے ہم نے کچھ لوگ بھیجوائے بھی مینوائل ظاہرے بڑا احتیاط بھی کرتے ہیں وہاں تو آلٹی میلٹی جب ہمیں یہ پتا چلا ایک جو پاکستان کے بڑے ایلویڈنسٹ ہے ان کی مدد سے کہ یہ آنکھوں میں چین جاتی کیسے اور نکلتی کیسے یا مو اسے کیلے کیسے برامد ہوتی ہیں یہ چار سال بات پتا چلا آپ کو چار سال بات پتا چلا ہے اس سے پہلے آپ کو ایلویڈنسٹ نہیں ملے نہیں اس سے پہلے ایلویڈنسٹ نہیں ملے اور یہ ایلویڈنسٹ بھی انہوں نے خود رابطہ کیا ہم سے اچھا کہ اس حوالے سے ہم کرسکتا ہے اور ہم تو بڑے عرصے سے پیچھے پڑھے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور اگر ہمیں کوئی بتا سکے تو بیسے دیکھئے دنیا میں بڑے بڑے ایلویڈنسٹ ہیں گورے ہیں جو مو سے پوری پوری تلوار برامت کر لیتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو فٹیچو آف لیبرٹی کو غائب کر دیتے ہیں ڈیویڈ کوپر فیلڈ بہت بڑا نام ہے اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ایلویڈنسٹ ہیں وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جادوگر بھی نہیں کہتے ہیں وہ خود کو اللہ کے ولی کہنا تو بہت دور کی بات ہے تو اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود تھے لیکن ہمارا کسی رائٹ پرسن سے رابطہ اور یہ بھی نہیں تھا کہ چار سال ہمارے پاس اس کے لئے کوئی اور کام نہیں تھا اس دوران ہم نے درجنوں جالی پیر بے نقاب کیے درجنوں فیک پروڈکس بنانے والی لوگوں کو بے نقاب کیا بے شمار بچی ہیں تھیں جن کی عزتیں ہم نے محفوظ کی تو زیرہ وہ سب کچھ کرتے ہوئے کچھ ٹائم ہم مستقل اس کو دے رہے تھے کہ جیسے کوئی ایویڈنس پکا لوگ آتے تھے شکایت کرتے تھے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اتنے بڑے نیشنل فراوڈیے کو بے نقاب کرنے کے لئے پکا کوئی ثبوت ہو وہ جب اللہ نے ہمارے ہاتھ لگایا چار سال پہلے کسی سوہیل کر لیا نامی ٹیم میمبر کو آپ نے بھیجا یہ بڑا فراوڈ ہے وہ آپ کی ٹیم کا حصہ تھے نہیں وہ ہمارے منچن آباد کے لوکل رپورٹر تھے اور جب بھی ہم کہیں پروگرام کرتے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ لوکلی پروگرام کرتے ہیں ظاہر ہے وہاں کا نمائندہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتا ہے اور سریعام کے حوالے سے بھی وہاں پہ ہم نے کچھ پروگرامز کیے تو یہ مقامی طور پر ان کے ساتھ ہمارا بیر اچھا تعلق تھا انہوں نے کہا کہ ہم وہ اپنے بندے کو لے کے گئے تھے حق خطیب صاحب کے میں نے کہا اللہ کا بھلا ہو آپ کا ہم تو ایک سے پیشے پڑھیں کلیہ صاحب کچھ میربانی کریں آپ تو اگر گئے ہوئے ہیں تو حضرات بتائیں حضرت ہمیں تو ابھی تک وہ ٹھیک لگا ہے یہ کوئی دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے اب یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں جی کوئی دو فائل ہی ہوئے تھے آتے ہوئے اور جب ہمیں ٹیم سریعام نے بھیجا تو ہم نے چیک کیا تو ہمیں ٹھیک لگے ایسا نہیں ہے وہ چھ سال سے آلیڈین کے مرید تھے وہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی اور ہم نے غلط آدمی کے اوپر اعتماد کیا اور ان سے شیئر کرنے والا جیسے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہمارے خیال میں وہ ٹھیک ہیں ہم نے اس شپٹر کو کلوز کر دیا کیونکہ ہمیں تو یقین تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ وہاں جاتے رہتے ہیں تو اس لیے ان کو وہ ٹھیک لگتے ہیں تو ہم نے پھر اس کے بعد ان سے بات نہیں کی اس طرح ہماری ٹیم کا کوئی ہارڈ کور ممبر بھی نہیں تھے وہ ایر وی کا بھی اس طرح سے پرمنٹ حسان نہیں ہے وہ ایک لوکل تحصیل یا جو اعزازی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا ان کے قوام ہے اچھا اقرار بھئی تیس سبارچ کو بھی آپ جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کی وہ شوئر کلیہ صاحب کے والے سے ایک ضرور بات ہے کہ ان کی اپنی ذات کے والے سے بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے صور پر وہ خود ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں پچھلے انیس سال سے تو اگر وہ چھ سال سے جا رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان سے سوال کیا تھا شف شف سے یہ ان کو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ چابلوں کا بزنس بھی ہے کہیں جس وجہ سے تو نہیں فرنٹ مین ہے میرا خیال ہے فرنٹ مین ان کے ہیں ان میں مجھے ویڈیو دکھائیے آپ کو حق خطیب سے وہاں کہنے کے چلیں جی حضرت صاحب ہمارا کام بھی ہو گیا چلیں اگر میری کو بات بوری لگی وہ ویڈیو دکھا رہے تھے یہ جملہ میں نے نہیں کہا یہ ضرور میں نے کہا کہ ہم نے جو دکھانا تھا لوگوں کو وہ ہم نے دکھا دیا اب میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے سوری نہیں کیا ہرگز نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں آپ دکھائیے اگر ضرور کہا ہے میں پوری دنیا پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا چھوڑ دوں گا اس معاملے کو کہا ہوتا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا اگر میں نے معافی مانگی آپ کی خیال میں کہا ہوتا تو اب تک وہ ویڈیو سامنے سارے جھوٹ کے بیوپاری ہیں سارے کھٹے ہونا ہیں اقرار بھی یہ جائداد والے جو اساسی ہیں یہ بڑا کونفیڈینشلز ہوتے ہیں ظاہری سے بات ہے کیا آپ کا کوئی بحکومتی نمائندے سے رابطہ ہے جس کے چاہے آپ لے آتے ہیں جنرلس دنیا بھر میں ایسے ڈاکمنٹس حاصل کرتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پنجاب لینڈ ریکارڈ آثارٹیز اس کا یہ مصدقہ یہ ثبوت ہے صحافی کا کام ہی دستاویزات حاصل کرنا ہوتا ہے تو بڑا بنیادی سا ایک صحافی کا کام ہے جو ہم نے کیا اس معاملے میں اچھا تو وہ گیارہ عرب آپ نے جو کیے اس سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمیں اس کا کیا فائدہ ہونا ہے حق خطیب صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے اور اچھی بات یہ ہے ظاہرہ اچھی بات بھی کیا ہے کہ وہ ڈینائے کر ہی نہیں سکتے تھے یعنی وہ گیارہ عرب کے ساسے انہوں نے ڈینائے نہیں کیے کسی بھی ویڈیو کے اندر انہوں نے کہا جی بلکہ اچھی بات ہے وہ فقط ہے گیارہ سو کھربوں یعنی ایک بار بھی انہوں نے ڈینائے نہیں کیا مگر اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ جس طرح سے وہ کینسر کے مریضوں کے ساتھ گردے کے امراض والے جگر کے عارضے میں آپ ذہن یہ سوچیں ایک سندھ سے بلوچستان سے کوئی بیچارہ معذور یا کوئی غریب کینسر والا بندہ چلتا ہے اس امید کے ساتھ ان کی جالی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کلے ملے دیکھ کے کہ یا اے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک کر دے گا یہ وہاں سے بارہ بار وہ چل کے آتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں ورف باری میں دھوپ کے اندر کہیں سالوں سے آ رہے ہوں آ کے وہاں پہ وہ گھنٹوں انتظار کرتا ہے لائنوں کے اندر لگ کے دیں وہ اتنے لاکھ روپے آپ نے دینے وہ ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ ایک آت دن میں وہ ریویل کریں گے جو ان کی ریکارڈڈ ویڈیو ایویڈنس ہیں جو ان کے چیلے اور ان کے گھنڈے پیسے جس طرح سے وہاں پہ ایک اور بھی الزام ہے کہ اٹھارہ لاکھ بجٹ اے آر وائے کی جانب سے مختص ہوا تھا خطیب کے حوالے سے جب ایکسپوز کرنے کی بات ہوتی ہے ایسا کچھ سچائی ہے نہیں لیکن ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مختص پہلے بجٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اس پر جو خرچ ہوتا ہے وہ ای آر وائے کی طرف سے ہم اس کو جو رسیدی ہوتی ہیں اس میں تو یہ پہلے سے نہیں تھا پلانٹیڈ نہیں تھا نہیں نہیں ہرکیز بھی نہیں پلانٹیڈ سے کیا مراد ہے مطلب چار سال پہلے یہ مطلب چار سال جب تک ہمارے پاس کوئی کنکریٹ چیز نہیں آجاتی ہم اس کا ایک پلان آف ایکشن بناتے ہیں کہ یہ یہ کام کرنا ہے یہاں یہاں اس کو رشوت دینی ہے یہ چیزیں کرنی ہے یہ اس کا بجٹ ہوگا اس میں اتنی گاڑیاں پڑھیں گے اس میں کن کن لوگوں کو رشوت کیا ہے نہیں اس میں کسی آگے رشوت کیا ہے ابھی نہیں ابھی تب تو اس کی بھی ضرورت میں سمجھ رہا ہے نہیں وہ کہنے نے کہاں کا رشوت دینی ہے جس میں ہم نے اختلف سرکاری اداروں لوگوں کو بھی نقاب کیا جس میں پولیس والے ہیں جس کے اندر ویلڈنگ کنٹرول آثورٹیز کے لوگ ہیں تو ظاہر ہے وہاں پھر ہم وہ پورا ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں حق خطیب پھر کیوں ٹی وی اے آر اے پر کیوں نظر آ رہے تھے اگر سچے نہیں تھے تو نہیں دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک میرے بھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں ان کو جھوٹا قرار دیتا ذہنی طور پر تیار تھے نا آپ کہ میں نے اس کو کرنا ایکسپوز ہاں لیکن دیکھیں میرا ادارے کے مالکان کے اوپر تو کوئی بس نہیں چلتا اب جب میں نے ان کو ایویڈنس دکھائیں اور وہ قائل ہو گئے انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے یہ فراڈیا اور اس کے حوالے سے تب نہیں تھا تب ان کے ذہن میں نہیں تھا اور میرے پاس اس کو ایسی چیز نہیں تھی کہ میں لے کے ان کو پاس جاتا اب وہ مان گئے ہیں تو وہ ساتھ کھڑے ہیں آپ دیکھو گا یاروینیوز کی ہیڈلائن میں فراڈیا کہا گیا ہے اس کو وہ تو بیدارہ موجود ہے کیونکہ وہ بار بار یہی بار کر رہے ہیں پہلے ہی کسی کے بارے میں تو رائے قائم نہیں کر سکتے نا اوور دے ہیئرز آپ دیکھتے ہیں اس کا طرز عمل دیکھتے ہیں اس کے چیزیں دیکھتے ہیں پھر اس کے حوالے سے ایک رائے قائم کرتے ہیں اس رائے کی دلیل کے طور پر کوئی ثبوت ہی کھٹے کرتے ہیں پھر آپ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ فراڈیا ہے یا نہیں آپ کو خموش کرنے کے لئے رابطے نہیں ہو رہے کہ آپ بس چپ کر جائیں ہو رہے ہیں میں تھوڑا سا ویسے اگر نام نام بتائیں تو ویسے بتا دیں کہ کس کس ادارے سے آپ کو کال آجو میں دیکھیں مجھے کچھ مایوسی ہو رہی ہے جو ہمارے ادارے ہیں جن کا کام لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا کتنا کوئی ایسے فورس کر چکے ہیں ابھی تک آپ کو فورس دیکھیں اس آدمی کے حق میں تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کہ یہ ضرور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی طرف سے اگر کوئی ایسا معافی تلافی کا میں نے کہا میرے ساتھ کوئی ذاتی ان کا معاملہ تو نہیں یا اپنے عامال کو یہ غلط کہیں لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ واپس کیے جائیں جن سے انہوں نے لوٹ مار کی ہے جو جائدادیں ہیں وہ ختم نبوت کوئی بورڈ بنا کے علماء کے حوالے کی جائیں اور ختم نبوت سینٹرز قائم کیے جائیں میرا ذاتی نہ انہوں نے بھیانس چورائی ہے نہ میرا ان کا زمین جائداد کا معاملہ ہے میرے ساتھ تو ان کا کوئی ایسا ذاتی میری طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہے لوگوں کے پیسے واپس کرتے ہیں جو جائدادیں ہیں وہ علماء کرام کو واپس کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے پھر معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں پھر ٹھیک تو نہیں پھر میرے پاس کوئی وجہ نہیں بچے گی ان پر تنقید کر رہے گا اچھا مطلب وہ کام وہ کرتے رہے ہیں نہیں 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 شروع یہاں سے یہ غلط ترتیب ہوگی شروع یہاں سے کہ وہ تسلیم کریں کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ غلط وہ غلط کہ جب وہ تسلیم کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈسکنٹینیو کریں گے یہ تو نہیں کہ میں غلط کر رہا تھا اب میں مزید غلط کرتا رہا اور پھر یہاں ہی بھی بات نہیں ختم ہوگی کہ جنہوں نے غلط کہ دیا اور بس ٹھیک ہو گیا سارا کوئی سے نہیں جو لوٹ مار کی یہ غلط کر کے وہ لوٹ مار بھی لوگوں کو پیسے واپس کریں جو غریبوں کے ساتھ انہوں نے بے ایمانی کیا جو جو کلیم کرے اس کو وہ پیسے واپس کیے دیں جو جائزادیں بنائی ہیں وہ لوٹ مار کر کے وہ جس مقصد کے نام پر بنائی ہیں اس مقصد کے لیے وقفت اور یہ دم کرنا بھی بان کریں دیکھیں میں اس معاملے میں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کسی کو یعنی اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بسم اللہ پڑھ کر کسی پر پھونکتا ہوں تو یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں ان کو منع کروں میں یہ صرف سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو یہ جال سازیاں یہ میں ثابت کر چکا ہوں ان چیزوں سے ان کو رکنا پڑے گا پہلی بات اگر انہوں نے معاملہ کسی اختتام کی جانب لے کر جانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ویڈیو بنا بنا کے اس سارے فراؤڈ کی تشہیر کرتے ہیں انہوں ویڈیو کی ریکارڈنگز اور ان کو پبلش کرنے سے ان کو رکنا پڑے گا این اگین پھر لوگوں کے پیسے اور جیدادیں جن لوگوں کا حق بنتے ہیں ان کو واپس آپ کے والد صاحب کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے اس حوالے سے اس میں میں ازین میرے پچھلے دس سال کے انٹرویوز پہ کوئی درجنوں بار یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تو التعلق نہیں ہے ہم بچپن میں بہت بچ چھوٹا تھا جب میں ان کے ساتھ میرے والدین کی الہدگی ہو گئی ہمارے نظریات ہمارے عقائد مختلف ہیں میں بار بار یہ بتا چکا ہوں ہار گھر کے اندر ڈیفرنٹ یہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن یہ تو مسلخ بھی الگ الگ تھے میرے اببہ کا اور میرے اممہ کا مسلخ بھی الگ تھا آج نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ آپ چاہیں گے تو پرانی آپ کو درجنوں ویڈیوز مل جائیں گے تو وہ ظاہرہ مارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے خطب نبوت کا جب وہ نام لیتے ہیں حق خطیف تھا کہتے جی وہ مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے میں نے بھی ان کے جتنے بھی ان کے مجھے کیا مسئلہ ہوگا میں تو دیکھیں میں نے ان کو بھی کہا کہ اقرار حاصل کیا مسئلہ ہوگا سب چیزیں آپ کے میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کی خلاف ہے میں تو یہ ازام بھی وہ مجھ پہ لگا رہے ہیں میں کہہ چکا ہوں بار بار ختم نبوت پر ان کی ویڈیو نہیں ہے ہم نے بتایا دنیا کو ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے ان سے کہیں مجھے چار جملے بول کے تو دکھائیں عقیدہ ختم نبوت کی ان کو پتا کیا ہے ختم نبوت کی جملے بولنا عقیدہ ثابت ہو جاتا آپ کو لگتا ہے یعنی دیکھیں جب آپ اللہ کا ولی اور قلندر دوران کہہ رہے ہیں اور جب آپ سپاس سالارے ختم نبوت کہہ رہے ہیں پھر تو آپ کو دنیا کو ایجوکیٹ کرنا ہے نہ کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے بھئی جس عقیدے کے لیے آپ کھڑے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے کینیڈا میں آواز بلند بتایا کیا دنیا کو آپ نے اس عقیدے کے بارے میں جا کے بلکہ آپ نے نقصان پہنچایا ہے اس عقیدے کو آپ جیسے ڈھونگی کو دیکھ کے زرک برک لباس پہنے ہوئے شف شف پہ دنیا ساری مزاق اڑا رہی ہے اور آپ ذرا خود میں آپ پہ یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ دنیا کو یہ کہیں کہ جی میرا یہ عقیدہ ختم نبوت ہے اور یہ میرا سپاہ سالار ہے اس عقیدے کا آپ کے بعد قابل قبول ہے کہ ایسے ہلیئے کا آدمی سپاہ سالار ہو اتنے حساس عقیدے کا قرار بھئی آپ کو ان کے کام سے مسئلہ ہے عمل سے تو ذاتیات پہ کیوں آپ آئے آپ نے کہا جی چیرہ دھولیں نہیں مجھے دیکھیں ذاتیات نہیں یہ سارے معاملات جو ایک جال سازی کی گئی ولی اللہ ہونے کی کہ جی چیرے پہ نور ہے آپ کو میک اپ لگا آپ تو ملے لگا نہیں ہے میں نے تو بہت قریب سے دیکھا یہ ذاتی نہیں ہو جاتا اللہ کے ولی ہونے کا جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے اندر ہر وہ صفت ہونی شاہے کیونکہ اس چیز کو بنیاد بنا کے آپ لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں میں پھوک مارتا ہوں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں لہذا لنگر کے لیے پیسے دیں لہذا مجھے ختم نبوت کے نام پر جائدہ دیں تو پھر آپ کے طرز عمل سے آپ کی شخصیت سے اب میں اگر ان کو کہوں کہ آپ یہ جو لباس پہنتے ہیں یہ اولیاء کرام کا طریق نہیں تھا جو زرک برک لباس ہے سونے کے تاج ہیں اربوں روپے کی جو کرون روپے کی آپ کی گاڑیاں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے دعوے کو نگیٹ کرتے ہیں یہ ذاتیات ہرگز نہیں ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں اپنے چہرے پہ نور دکھا کے جس سے یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کو رد کرنا ضروری ہے آج خطیب کے علاوہ اور بھی ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کئی جن بھی نکال رہے ہیں اس کے آس پاس ہاں جاں 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 باری آئے گی سب سب کی آئے گی باری میں ارث کروں ہم نے آج تک درجنوں بے نقاب کی ہیں یہ ان کا سب سے بڑا فراڈیا تھا یہ سرگنہ ہے ان سارے فراڈیاں اب پیسے باقی رہتے ہیں ابھی رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک بات یادی اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو مافی ہوگی انشاءاللہ یہ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں سب کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ نے چاہتے ہیں پاکستان کے نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں نے بھی کئی نوجوانوں سے جا کے گراؤنڈ میں کیا ہے میں نے سروے وہ کہتے ہیں ہم تو اقرارالحسن صاحب کے ساتھ ہیں ہم تو اس سپورٹس کا بیسہ بنیں گے لیکن 23 مارچ کو اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں میری وہاں وہاں اپنے کبوتر بیجی ہے کہتے ہیں اس دفعہ گڑ والے چاول نہیں ملیں گے ملکہ ان کے چیلوں نے کہا بھی ہے تو ہم گڑ والے چاول نہیں کھانے بھی نہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں اس دفعہ بڑا زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں انشاءاللہ ہم اس نیت سے نہیں جا رہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے دنیا کو یہ میسج دیں کہ یہ جو فرادیا بیٹھا ہوا ہے یہاں پر اس فرادیا کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے عقیدے کا نمائندہ نہیں ہے وہاں کے لوگوں سے رابطہ ہے آپ کا وہاں کے لوگوں سے رابطہ نہیں ہے لیکن ہمیں خوشگوار حیرت کی ہوئی جب وہاں سے نکل کے آئے تو بعد ازاں ہم نے باہر گلیوں کی اور اردگرد کے علاقوں کی کچھ ویڈیوز دیکھیں جسے میں اندازہ ہوا کہ وہاں ہزار ہاں لوگ اکھٹے تھے ان کے آستانوں کے اردگرد جو حمایت کر رہے تھے ہماری اور حقیلی کے خلاف تھے آپ ظاہری سبارہ ٹیم کے ساتھ جائیں گے وہاں کسی کے ساتھ تو رابطہ ابھی نہیں ابھی تو ہم نے ایک ڈیٹ اناؤنس کی ہے ابھی اس کی پوری زائرت تیاری اور ڈیٹ کے ساتھ ساتھ جگہ کی جو فیلیکشن ہے پھر اس کی ہمیں انتظامیہ سے باقیدہ اجازت لیں گے اور وہاں اپنا فرم نے حجاج ریکارڈ کر رہے گا علماء اکرام میں سے کس کس کی آپ کو ابھی تک حمایت حاصل آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ جائیں گے علماء بے شمار الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں میں اب ریلوی مسئلہ کی بات کروں گا باقی مسئلہ کی نہیں بات کروں گا ابھی ہم نے کسی سی درخواست نہیں کی کہ وہ ساتھ چلیں بس یہ ایک عمومی درخواست میں آپ کے پلائٹ فارم سے بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ ٹھیک ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو آپ کے نزدیک معاملات ہیں اور یہ معاملات ایسا بھی نہیں کہ جسے آپ نظر انداز کر دیں ولایت پر سوال اٹھ رہا ہے درگاہوں اور خانکہوں پر سوال اٹھ رہا ہے ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے یا پھر اگر آپ کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ غیر جانب دار نہ ہیں یہ میری درخواست ہوگی کہ اتنے حساس موڑ کے اوپر آپ غیر جانب دار نہ رہے آپ کو میں غلط لگتا ہوں بلکل آپ مجھے غلط کہی دنیا بھر کے ساتھ اور اگر حق خطیب غلط ہے تو تھوڑا سا آپ انبیاء کے وارسین ہیں تو ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بوانگ دوہلا کے کسی مسلحت کا شکار ہوئے بغیر اور یہ علماء اہل سنت کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی بھی دوسرے عقیدے کا آدمی اس کو معاملے کو ہائی جیک کرے اس سے پہلے یہ ذمہ داری ہے جو اولیاء کے وارس ہیں پاکستان کے اندر جو آستانوں اور خانقہوں کے وارسین ہیں ان کی ذمہ داری ہے جو علماء ہیں خاص طور پر اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ ہمارے مکتبہ فکر کا چہرہ نہیں ہے کلیوں نے بتا یہ اچھل کود کرنا یہ الحمدللہ جمعوں کے خطبوں میں اور باقی ہر جگہ پر مگر جو قیادت ہے اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس معاملے میں ساتھ دیں گے کسی قیادت سے مطلب رابطہ ہے رابطہ ہے جی سب دنگوں سے ہے مگر نام نہیں لینے چاہتا ہے لیکن کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس معاملے میں تذبذب کا بھی شکار ہوں سب کے سب بہت کلیر ہیں آپ بتا دیں نا کہ کوئی بریلوی مکتب ہے فکر کے عالم دین جو مصدقہ اور ستح اول کے علماء ہیں وہ آکے کہیں گے کہ یہ جو زبان نکال رہے ہیں جن اور یہ جو مو سے کلے نکل رہی ہیں اور آنک سے چینے نکل رہی ہیں جو کہ ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی کر سکتا ہے ٹریک ہے وہ خاتون آپ نے لے آئی اس کے بعد کتنے اور ایسے ہیں کیونکہ وہاں اگر گنا جائے تو پاس چینے ایسی میل خواہتی ہیں وہ سب تو نہیں آئی ظاہر ہے ان میں سے کسی کو کوئی خوف میں مبتلا ہے کسی کے اپنے لالچ اور مفادات بابست ہیں ایویڈنس اگر ایک خاتون جو نو سال ان کے پاس جاتی رہی ہے اور وہ اسٹیبلش ہو گیا وہ کہہ رہی ہے کہ یہ فرانڈی ہے تو اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے آپ تو سامنے لے آئے ہیں اس کا کیا صدقہ بات ہے جتنے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے خلاف مجھ سمیت سب کے سب لوگ کو دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن کیا 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 جائے آپ کے خیال میں پھر کیا اس خوف سے کہ ہمیں مار دیں گے یہ لوگ یہ گھنڈے یا بدماش یا موالی جیسے اس سے پہلے یہ ٹیرر پھیلاتے رہے ہیں تو کیا کریں ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں جتنی ہمارے اپنی بساط کے مطابق جتنی کوشش ہو رہی ہے سب کو سکیور رکھنے کی سب کو حفاظت سے رکھنے کی وہ ہم کر رہے ہیں اور لیگلی بھی انشاءاللہ ابھی جو سب سے بڑا فرنٹ ہے نا وہ لیگل فرنٹ ہے ان کا جس میں ایف بی آر جس میں پاکستان کی مختلف ہائی کورٹس کے اندر لٹیگیشنز جس میں ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے بہت سارے لوگوں نے کارروائییں شروع کرتی ہیں تو وہ اب ایفرٹس شروع ہو گئی ہیں اب آپ ان کے ریزلٹس دیکھنا شروع کریں گے وہ فرنٹ ہوگا جس سے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ فترہ خاتمے کی طرف آگے بٹھتا ہے اقرار بھی جب بھی آپ اس طرح کو کام کرتے ہیں آپ تو کیمرے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی ٹیم کیمرے میں نہیں آتی ان کی انشورنس ہوتی ہے ان کا کچھ آپ نے کیا الحمدللہ اے آر وائی کا پورا نظام اور نیٹورک ہے اس میں ہر طرح کی انشورنس میری مجھ سمیت اے آر وائی کے ساتھ آپ تو ذاتی چینل بھی آپ کا ڈیجیٹل چال رہا ہے نہیں لیکن یہ تو ہم اے آر وائی کے پلیٹ فارم سے ہی کر رہے ہیں وہ تو ظاہر آپ چونکہ اے آر وائی پہ انہوں نے ایک سٹے لے لیا تھا اور وہ پیمرا اور اس میں باقی ادارے انوالو ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے جب تک وہ سٹے نہیں چھوٹتا اب یہ دیکھیں نا اتنا بڑا فراڈی ہے کہ بھئی آپ عدالت کے پیچھے کیسے چھپ سکتے آپ پھوگ مارے تو سٹے تو ختم ہو جانا چاہیے فراڈیا ہے تو وہ عدالت کا بھی تک نہیں پڑے دیکھیں سمجھدار لوگ ہیں جو لیگل فریٹینٹی ہماری تو ان سے تو یہ توقع نہیں ہے پڑے لکھے متوں کی پوجہ بھی کرتے ہیں جینئرز بھی ہوتے ہیں تو اس میں پڑا لکھا ہونا ضروری ہے یہ بات ٹھیک ہے اس میں شعور کی ایک خاص حد کا ہونا ضروری ہے اس میں بھی دیکھیں کہ دو چار ایسے وہ جو سینیٹر صاحب بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں لیکن یہ بڑی خوشائیت بات ہے ذہن کے پاکستان کی اکثریت اس فراڈیا کو فراڈیا مان چکی ہے اور الحمدللہ 23 مارچ کو ہم دیکھیں گے بھی کہ اس کا اظہار لوگ فزیکل ہی بھی کریں گے باہر نکل کے ابھی تک آپ کو سب سے بڑی دھمکی کہاں سے ہمیں اس معاملے میں دھمکی نہیں ہے اس معاملے کے اندر سوائے ان کے لوگوں نے جو انڈریکٹلی پوسٹیں کر رہے ہیں دیکھیں آپ کسی کو جب پوسٹیں نہیں کال کر کے دھمکی نہیں ہے دھمکی نہیں ہے دیکھیں وہ کوئی دھمکی دے نہیں سکتے یہ اتنا اسٹیبلشٹ فراڈیا ہے کہ وہ بچارے یہی کہتے ہیں کہ جناب دیکھ لیں اس کے بچے بھی سکول جاتے ہیں بڑا مشکل ہو رہا اس بچارے کو اس کیلئے منت تر رہی ہو رہا فیلات لیکن وہ ظاہر ہے جس سطح کے لوگ کرتے ہیں وہ پھر ایک طرح دباؤ ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات کو انکار کریں تو آپ اٹھائے بھی جا سکتے ہیں کنفرم ہے 23 مارچ کو آپ جائیں گے پیچھے تو نہیں اٹیں گے کہ یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے اس کا سلسلہ یہاں تک نہیں ہے اس کے بعد بھی کئی ایسے نہیں سلسلہ اس کا بھی یہاں تک نہیں ہے یہ بھی کوئی اتنا ہلکا فراڈیا نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کی ماضی کی تصاویر بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ موجود ہیں کہیں آپ یہ تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ کوئی کرمینل ایکٹ جڑا ہوا ہے ابھی تک جو آپ کو ایویڈنس ملے ہیں کہ اگر اتنے پاورفل لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی اور دھندے میں بھی یہ ملے میں سے یہ بہت سارے لوگوں کے فرنٹ میں سے وہ دھندہ ہے کس طرف آپ کو کیونکہ میری بھی کچھ ان کے پرانے گاؤں کے اندر جہاں یہ رہتے تھے ابھی میں آف کیمرہ آپ سے پوچھوں گا آپ بھی ہمیں کچھ انفرمیشن دیکھتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ ایسے اسٹیبلشڈ دو نمبر اور جالساز آدمی کے ساتھ اتنے پاورفل لوگوں کا کھڑا ہو جانا اس حد تک ہی صحیح بھلے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مر جائے گا جی خودکوشی کر لے گا جی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جی تو اس کے بیوی اچھا یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں مطلب وہ بندترلہ ہی کر رہے ہیں اس کے بیعاف کے اوپر بہت سارے لوگ لیکن وہ بڑے بڑے عوطوں پر فائز ہیں وہ لوگ وہ بڑے بڑے اداروں کے اچھا بڑے بڑے اداروں کے لیکن آپ پیچھے نہیں آٹھ رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے گا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے کسی درمیانی رستہ نکل ہے کہ جب میں غلط تھا یا کچھ ایسا کر لیتے ہیں وہ اس طرح کچھ باتیں ہو رہی ہیں لیکن نہیں ہمارا ایک بڑا واضح موقف ہے جو مطالبت میں نے آپ کے سامنے اس پروگرام میں رکھے ہیں وہ آ جائے میرے پاس کوئی توکی نہیں باقی بچے گا کہ میں ولا وجہ ان پر تنقید کرتا ہوں وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں آئندہ وہ یہ غلطیوں نہ دھورانے کا وعدہ کر لیں اور ان کے نتیجے میں جتنی کمائی انہوں نے دو نمبر طریقے سے کی ہے وہ جو ان کے مستحقین ہیں جن لوگوں کو انہوں نے لوٹا ہے وہ ان کو واپس کر دیں بہت شکریہ اقرار بھائی آج ہم نے اقرار صاحب سے کھل کے بات کیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے ویڈیو میں زیادہ شکریہ جازتے اللہ حافظ